بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابیٰ یا نور اللہ اللہم صلی اللہ محمدن کا ماتو حب و تردوالہو پچھلے دنوں ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی سورہ قریش اور سورہ بکرہ کی ایک آیت تھی اس کا ایک عمل تھا کوئی امرجنسی ہو جائے کوئی مشکل آ جائے کوئی پریشانی ہو تو اس عمل کو ایک دفعہ کرنا تھا اور انشاءاللہ اس کی برکت سے مسئلے حل ہوتے ہیں تو ایک خاتون بتاتی ہیں کہ میں نے اسے صرف ایک بار کیا اور میرا مسئلہ حل ہو گیا بتاتی ہیں کہ میری بیٹی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے اور اس کے انٹرنشپ ہے وہاں کہتی ہیں کہ گروپ میں پروجیکٹ ملا ہوا ہے اور یہ لوگ پروجیکٹ ورک کر رہے ہیں اور کہتی ہیں کہ کچھ اس طرح کے پروپلم ہے ان کے گروپ میں کچھ اس طرح کا ہوگا کہ ان کی بیٹی بہت انکمفرٹیبل ہے اور اس نے وہاں کارڈینیٹر سے بات بھی کی کہ وہ ان کا گروپ چینج کر دیں کیونکہ جو بھی ان کو issues ہوں گے انہوں نے بتا دیا ہوگا کہ گروپ میں یہ پروبلم ہے میں کسی اور گروپ کے ساتھ کام کر لیتی ہوں مجھ سے یہاں کام نہیں ہو رہا میں انکمفرٹیبل ہوں تو ان کی جو کارڈینیٹر تھیں انہوں نے انہیں بہت باتیں بھی سنائیں اور کہا کہ آپ بہت conservative families سے ہیں اور جو ہے جو بھی وہ کہہ سکتے تھے انہوں نے بات تمیزی بھی کی باتیں بھی سنائیں ان کی فاملی کے بارے میں بھی کہا تو کہتی ہیں کہ انہوں نے گروپ چینج نہیں کیا اور کہا کہ گروپ تو چینج نہیں ہوگا اسی گروپ کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے کہتی ہیں کہ ان کی بیٹی نے ریزن بھی بتائی کہ یہ ریزن ہے اس وجہ سے ہمیں گروپ چینج کرنا چاہا رہی ہوں لیکن پھر بھی کارڈینیٹر نے بات تمیزی بھی کی اور بہت انسلٹ کیا ان کی بیٹی کو کہتی ہیں کہ next day جب میں اپنی بیٹی کو ڈراؤپ کرنے گئی تو میں نے ڈراؤپ کرتے ہوئے اپنی بیٹی کے لیے یہ وظیفہ پڑا سورہ کوریش کا اور سورہ بکرہ کی آیت کا اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی تاکہ جو دیکھنا چاہے وہ وہاں سے دیکھ لیں اور جو بھی کنفیوزن ہو وہ کلیار ہو جائے تو کہتی ہیں کہ میں نے یہ عمل کیا ایک دفعہ اور دعا کی کہتی ہیں جب ایونگ میں میری بیٹی واپس آئی یونیورسٹی سے تو اس نے مجھے بتایا کہ ماما میں نے آج اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم دیکھا اور اللہ پاک نے نا سب کو وہ دکھا دیا کہ سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہتی ہیں کہ جو ہماری کارڈینیٹر تھی جنہوں نے بیٹی کو ناحق سنایا بھی تھا باتتمیزی بھی کی تھی انسرل بھی کی تھی ان کے لیے ہی کوئی difficult situation کیریٹ ہو گئی جس کی وجہ سے انہیں بہت tough time ملا کہتی ہیں کیونکہ انہوں نے ناجائز بات کی تھی اور میری بیٹی کے ساتھ ناجائز کیا تھا تو جو ہے ان کے ساتھ بہت برا ہوا آج اور کہتی ہیں کہ میری بیٹی روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ ماما سیدھی رہا پر چلنا آج دیکھا کہ یہ مشکل ہے پر ناممکن نہیں اور سب اسٹوڈنس کہہ رہے تھے کہ انہوں نے آپ کی بات نہیں سنی آپ کے ساتھ بتتمیزی کیا آپ کو انسلٹ کیا اور آپ کو مشکل میں ڈالا اور دیکھیں یہ آج خود مشکل میں ہیں اور انہوں نے خود اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیا ہے تو کہتی ہیں کہ اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے سب کے اولاد کو محفوظ رکھے اس دور میں بچوں کو سیدھی رہا پر چلانا بہت بڑا جہاد ہے اور اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے سب کو جزائے خیلطہ فرمائے اور کہتی ہیں کہ درود پاک اور استغفار تو ہمیشہ سے ہی پڑھتے ہیں لیکن ایمرجنسی میں اور پریشانی کے عالم میں یہ عمل کیا ایک ہی دفعہ پڑھا بچی کے لئے دعا کی اور جو مشکل کھڑی کر رہے تھے لوگ جو پریشانی کر رہے تھے خود انہی کے سامنے چیزیں ایسی ہو گئیں کہ وہ خود مشکل میں پڑ گئے تو کبھی بھی کوئی ایمرجنسی ہو جائے کوئی مسئلہ آ جائے کوئی پریشانی ہو اچانک سے آپ یہ عمل کر لیں ایک دو منٹ لگیں گے آپ کو کرنے میں سورہ قریش کا یہ عمل لیکن انشاءاللہ تعالی معاملات آپ کے حق میں ہو جائیں گے اور جو بھی پریشانی ہوگی مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی تو یہ چھوٹا سا ایکسپیئرینس تھا پچھلے ہی دنوں اپلوڈ کیا ہے ویڈیو تو آپ کو دیکھ لیجئے گا تاکہ جن کے بھی مسئلہ ہیں وہ پڑھیں اور سب کو آسانی اور سب کو فیض ملیں اللہ تعالی ان کے لئے بھی اور ان کی بیٹی کے لئے بھی بہت آسانی کا معاملہ فرمائے بہت کرم کا معاملہ فرمائے اور بہت بہتری کا معاملہ فرمائے آمین بجاہی نبی آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم